ایم پوزیشن جو ہے کپوڑا کے اندر لاغو کی گئی ہے ریسنٹلی آرڈر کیا ہے ڈی سی کپوڑا انسل درد کی طرف سے جی آرڈر عجرہ کیا گیا تھا کہ اکیس سے لے کر پچیس تک جو ہے پورے دسٹرک کپوڑا کے اندر جو ہے سیکشن وان پوٹی فور ام پوز رہے گا اس سکشن میں آج کرنا میں جو ہے آرپا کا دن ہے یعنی ایدل ممبارس جو ہے وہ آنے والی ہے چند گھنٹے جو ہے باقی میں مائے سیام جو ہے اکتکام پذیر ہو رہا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے یہ بزار ہے بلکل جو ہے سیز ہے بلکل بند ہے سیکشن وان پوٹی فور یعنی دفعہ ایک سو چوالیس کے تار جو ہے پولیس اپنا جو ہے کام کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بزار بلکل میرے پیسے جو ہے سنسان پڑا ہوا ہے حالانکہ عرفہ کا دن ہے ہماری ہم بنتے تھے آج میٹ بھی پار سے نہیں آئے نہ بیڑوں آئے نہ کوئی چیز آئی برعال کوئی بات نہیں ہے یہ تو ہماری ہو جائے گی لیکن ہماری انتظامیہ نے ہمارے ساتھ یہاں پہ بہت اچھا کیا ہے جس کی وجہ سے پرسوں کچھ چار پاس دن پہلے ہمارے دیش دیئے گئے ساٹھ آدمی کے جیسے دکانداروں کے ایسرچو صاحب کے میں ایزے بزار پیس دن بھی ہوں میں سرپانگیوں اور بی بی سی جیپی شیر میں ہوں یہاں پہ سوچل دیشن کا بڑا دیان رکھا اور سوچل دیشن کے لیے آپ ہاری دیزامی نے زبرہ سٹام کیا ہمیں دیزامی اور پولیس کے شکر بزار ہیں جو ہے اپل کوئیم صاحب جو ہے نائب تسلدار جو اس وقت سیکٹر مجیسٹیٹ ہیں انہوں نے جو ہے سیکٹر مجیسٹیٹ کر رکھا ہے یہاں پہ جو ڈیوٹی کے فرائز انجام دے رہے ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ آخر جو ہے ڈیوٹی کے فرائز رات سے جو ہے یا رات دن جو ہے اپنی ڈیوٹی کے فرائز انجام دے رہے ہیں جی آپ یہاں کے سیکٹر مجیسٹیٹ ہیں نائب صاحب آپ بتائیے تو کیسا کام جو ہے لوگ کیسے کارپوریشن کر رہے ہیں آپ نے دیکھو لوگ بھی اچھی طرح ہمارے سے کارپوریٹ کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے البتہ یہ ہمارے متبرک جو ایام ہیں ان جنوں لوگ اکثر ملکہ کپڑے وغیرہ نئی اشیاں خود نہیں ہوئی یا زیادہ یہاں استعمال جو ہے گوش کے کیا جا رہا ہے جب سے رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے تب سے یہ لے ہر دن گوش کے جو کنزمشن ہے بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے یہاں بھیڑ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو سوشل ڈسٹنس کا کوئی بھی فرق نہیں رہتا ہے اس لیے ہم لوگوں کو تھوڑا سا یہ کہتے ہیں کہ سوشل ڈسٹنس بنا کر لے جائیں تاکہ انتظامیہ کی جو کوشش رہی یہ دو ڈائی مینے تین مینے تو وہ جو ہے آگے چل کر ہم رنگ لائے ہماری لوگ جو ہے وہ بھی بچ سکیں اس بابا سے اور انتظامیہ کی یہی کوشش رہی ہے تو نظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا پہلے ہی کہ عید جو ہے آپ سادگی سے منائے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پورے اس وقت جو ہے قوارڈ نائنٹین کی بابا جو ہے پوری دنیا کو جو ہے لپیٹ میں لے لی ہے تو ہم بھی آپ سے یہی اپیل کرے گے آپ بھی اپنے گھروں کے اندر بیٹھئے اس عید کو جو ہے سادگی سے منائیں اور خاص خیار رکھیں ان لوگوں کا جو آپ کے آوروز پروس میں جو غریب لوگ رہتے ہیں جو جس کو اس وقت اس کروشل ٹائم میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ ان کا خیار رکھیے اور آپ اپنے گھروں کے اندر رہیے نماز اپنے گھروں کے اندر ادا کیجئے اور عید جو ہے بڑی سادگی سے منائیں کیونکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے کوئر نائنٹین وبا نے جو ہے پوری دنیا کے اندر اس وقت دستک دے چکی ہے پوری دنیا اس سے لڑ رہی ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ یہ جو ہے سادگی سے منائیں اپنے آوروز پروس میں جتنے بھی گریب لوگ رہ رہے ہیں ان کا خیار رکھئے سادگی سے منہیں